ملتان میں ایل پی جی سیلنڈرز کی قیمتوں میں ہوشبا اضافہ آٹھ سو میں فروخت ہونے والا سیلنڈر پندہ سو روپے کا ہو گیا چار سو والے سیلنڈر کی آٹھ سو روپے وصول کیے جانے لگے جنوبی پنجاب بھر میں ایل پی جی کی مہنگی شہریوں کے مطابق ڈیلرز نے خود ساختہ قیمتیں بڑھا رکھی ہیں بابلپور میں ایک ہفتے میں ایل پی جی تیسری بار مہنگی قیمتوں میں ایک بار پھر دس سے بیس روپے فی کلو اضافہ مختلف علاقوں میں قیمت تین سو تیس روپے فی کلو تک ہو گئی ڈیلرز اور شہری دونوں ہی سرابہ احتجاج جنوبی پنجاب میں قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی سرکاری ریٹ لسٹے رجی کی ٹوکھی کی نظر ملتان میں لہسن اجرک چھ سو ستر روپے فی کلو پیاز اڑھائی سو ٹیماتر دو سو روپے فی کلو اور تاری میں پھل کھانا دیوانے کا خواب بن گیا کمیشنر ملتان مریم کان کا قلعہ کوہنہ رمزان بازار کھادورہ ٹیپٹی کمیشنر رزوان قدیر کے ہمراہ اشیاء خورنوش کا میار چک کیا تیرہ سزاد اشیاء خورنوش پر خصوصی سبسیڈی دی جا رہی ہے ٹیرپوٹ آمی والی کی عوام رمزان بازار سے محروم شہری مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور بازار سے مہنگی اشیاء نہیں خرید سکتے رمزان بازار لگایا جائے شہریوں کا مطالبہ نگبان رمزان پیکیج کی ترسل میں ویر حاضری کا معاملہ اسسسٹن کمیشنر فوٹ آباس ارسلان بشیر انیکشن پانچ اسسسٹن ایڈوکیشن آفیسرز کو موت پل کر دیا پنجاک پہ تین ماہ کے بجٹ کے لیے اپتداری تجاویز تیار بیالیس سیکٹرز کے تحت دو سو اسی ارب روپے مختص کرنے کی تجویز سڑکوں کے لیے اٹھالیس ارب پچپن کرو انکانوے لاکھ سپیشل آرز جہلس کیر کے لیے پینتیس ارب انتیس لاکھ انکانوے لاکھ روپے مختص رکھنے کی تجویز مابلپور میں نیمونیا کے وار جاری گزشتہ چوبیس گھنچے میں تیرہ نئے مریض رپورٹ اب تک یہ پہنچ ہونے والے بچوں کی تعداد ایک ہزار تین سو تیرانوے ہو گئی روہ سال لیمونیا سے چوہتر بچھے جانبہ ہو چکے ٹرین اوپریشن کے لیے بھوگیوں کی شدید قلت ایک ہزار چار سو نووے کی بجائے ایک ہزار ایک سو پینسٹ بھوگیوں سے کام چلایا جانے لگا تین سو پچیس بھوگیوں کی قلت کے ساتھ ٹرین اوپریشن جاری پانسو پندرہ بھوگیاں مرمت کی منتظر وزیر اعلیٰ کی حکمات پر سوسرا پنجاب مہم جاری دنیا پر میں ریلوے روڈ پر سٹالز ختم کرا دیے گئے مینسپل کمیٹی اور پولیس نے کارروائی میں حصہ لیا لیاقت پور میں ووٹر سپلائی لائن پھٹ گئی شہری ایک بار پھر پانی کی سہولت سے محروم پائپ لائن علاباد روڈ بسی شاہ محمد کے قریب پھٹی تاجروں کا محکمہ پبلک ہیلت انتظامیہ کے خلاف احتجاج جنوبی پنجاب میں زمین انتخابات کی حوالے سے تیاریاں الیکشن کمیشن کی طرف سے تقرر و تباطلوں پر پابندی کسی ترقیاتی منصوبے کا اعلان نہیں کیا جائے گا 21 اپریل تک پابندی آیت کی گئی ہے پی پی دو سو انہتر مزفر گھر میں دوبارہ گھنٹی کا معاملہ جیتنے والے امیدوار علمدار قریشی نے کمر درد کا میڈیکل بھیجوا دیا ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے کل آخری تاریخ کا نوٹیفیکیشن جاری سانر سدھے ملتان کی کاروائی تین موٹر سائیکل چور گرفتار ملزموں سے چودہ مصروع کا موٹر سائیکل برامت پولیس نے برامت ہونے والا مال ملکان کے حوالے کر دیا شعبہ آئیٹی کو فروف دینے کیلئے اقدامات خواتین یونیورسٹی میں ملتان نے ڈیجیٹل لوجک ڈیزائن ورکشوپ کا آگاز کیا گیا کمپیوٹر لیپ کرتاہ کیا جائے گا طلبہ کو آگاہی دی جائے گی پندرامات سارفین کے حقوق کا عالمی دن چیئرمن کنزیمر پروٹیکشن ملتان رزوان قدی کہتے ہیں سارفین کمپنیز کے خلاف رجوع کر سکتے ہیں سرکاری اور نیجی اداروں کے خلاف درخواست بھی جا سکتی ہے موسمی صورتحال پیاز اور لیسن کی فصل کے بہتری ملتان میں حالیہ بارشوں سے بڑھوتری میں بہتری آئی ہے جریبوٹیوں کا جلت ادارک کرنے کی ہدا ہے اور جنوبی پنجاب میں مطلع صاف درجہ حرارت بڑھنے لگا ملتان میں پارا تیرہ سے ستائیس ڈگری سنٹیگریٹ کے درمیان بہاول پل میں پارا سولہ سے انتیس ڈگری سنٹیگریٹ رہا